اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر ادران دانش آج کے اس ویڈیو میں ہم وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کو جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھا کہ ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائے گی دسکرپشن پہ میں جو ہے لنک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پلی لسٹ کھل جائے گی اس پلی لسٹ میں تمام لیکچر موجود ہیں آپ ون بائی ون سب کو دیکھ سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کو شروع کرنے جا رہے ہیں وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ میں بہت سارے کوئسٹن ہوتے ہیں جیسا کہ سریز کوئسٹن اس کے علاوہ ریلیشنشپ کے ہوتے ہیں اس کے بعد انالوجیکل ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے سریز جو کوئسٹن ہوتے ہیں ان کو ہم کور کریں گے ون بائی ون ہم سب کو کور کریں گے لیکن آج کے ویڈیو میں ہم سریز ٹیسٹ کو کور کریں گے اور اس کے میں پہلے آپ کو ایکزمپل دوں گا پھر اس کے کچھ سوالات کریں گے اور یہ چینل آپ کے لیے ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا مت پھولیے گا اور جو ہے ویڈیو کو لائک کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو کی لنک کو شیئر کریں تو چلتے ہیں جو ہے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ میں ہم ٹائپ نمبر وان جسے ہم سریز کوئسٹن کہتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ایکزمپل ہے سریز ٹیسٹ کی اگر آپ نے اس ایکزمپل کو سمجھ لیا تو پھر جو ہے آپ کے لیے سریز کوئسٹن حل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک ٹیپ دیتا جاؤں کہ سریز ٹیسٹ کو حل کرنے کے لیے آپ نے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ پہلے دو عدد یہ نمبر بھی ہو سکتے ہیں یہ اس میں نمبر میں آپ کو ملٹیپلائے ہو سکتا ہے ڈیویئن ہو سکتی ہے پلاس ہو سکتی ہے سبٹریکٹ ہو سکتا ہے پہلے دو عدد کی درمیان اگر آپ نے پہلے دو عدد کی درمیان جان لیا کہ پہلے دو عدد کی درمیان کونسا آپریشن ہو رہا ہے سبٹریکٹ ہو رہا ہے ڈیویئن ہو رہی ہے یا ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے اگر آپ نے وہ جان لیا تو پھر جو ہے سریز قویسٹن آپ کے لیے حل کرنا بہت ہی حسان ہو جائیں گے یہ پہلی اگزمپل ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 0 3 7 12 18 25 اب آپ نے دیکھنا کیا ہے سب سے پہلے میں نے جو آپ کو ٹپ دی ہے کہ پہلے دو عدد کو آپ نے دیکھنا ہے پہلے دو عدد کے درمیان کیا ہو رہا ہے 0 پلاس 3 کو اگر ہم کریں تو ہم جواب جو ہے آمسور جو ہے وہ 3 آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پلاس ہو رہا ہے اگر اس کے جو ہے اگلے دو عدد کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہے 3 میں اگر ہم 4 جمع کریں تو وہ 7 بنتا ہے 7 میں 5 جمع کریں تو وہ 12 بنتا ہے 12 میں 6 جمع کریں تو وہ 18 بنتا ہے اور 18 میں 7 کو جو ہے پلاس کریں تو وہ 25 بنتا ہے اور 25 میں 8 کو پلاس کریں تو وہ 33 بنتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ اس کا بھی آپشن جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے تو یہ میں نے آپ کو جو ٹپ دی ہے یہ اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے پہلے دو عدد کے درمیان کو جو ہے آپ نے ریلیشن کو جاننا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں کچھ کوئیسٹن کرتے ہیں سمپل سے کوئیسٹن ہے میں اس جو ہے سریز ٹیسٹ کو کور کرنے کے لیے آپ کے لیے کافی ہیں آپ پہلے نمبر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو 7, 11, 16, 22, 26 and 31 نظر آ رہے ہیں اب میں نے جو آپ کو ٹپ دی ہے کہ پہلے دو عدد کے درمیان ہم نے جو ہے ریلیشن کو جاننا ہے کیا اس میں کی درمیان پلاس ہو رہا ہے سبٹریکٹ ہو رہا ہے ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے یہ ڈبیجن ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم 7 اور 11 کی درمیان دیکھتے ہیں 7 اور 11 کی درمیان اگر ہم دیکھیں تو 7 میں اگر 4 جمع کریں تو وہ 11 بنتا ہے ٹھیک ہے 11 میں پھر 5 جمع کریں تو وہ 16 بنتا ہے اور 16 میں اگر ہم جو ہے 6 جمع کریں تو وہ 22 بنتا ہے 22 میں جو ہے اگر ہم جو ہے یہاں پہ دیکھ لیں 16 میں 16 میں 6 کو اگر ہم پلاس کریں تو 22 بنتا ہے ٹھیک ہے 22 اس سے آگے آگا ہے 26 and 31 یہ دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے یہاں سے یہ ہم نے 7 سے 11 میں اگر 4 جو ہے ہم نے پلاس کیا تھا تو وہ 7 میں ہم نے 4 کو پلاس کیا تھا تو وہ 11 بننا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے پھر وہ سریز رپیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے کہاں سے یہ 22 سے رپیٹ ہونا وہ جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے رپیٹ کیا ہوا ہے 22 میں 4 کو انہوں نے پلاس کیا 26 بنا ٹھیک ہے 26 میں 5 کو پلاس کیا تو وہ 31 بنا اب 31 میں ہم نے 4 کو پلاس کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ ایک عدد کے بعد جو ہے اس سریز دوبارہ رپیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم یہاں سے اس سریز کو رپیٹ کریں گے ٹھیک ہے 31 میں ہم 4 کو پلاس کریں گے تو وہ 30 سوری ایک منٹ میں تھوڑا سا دیکھ لوں یہ 26 ہے نا اس میں ہم نے 5 کو پلاس کیا تو وہ 31 1 بنا ٹھیک ہے 5 کو پلاس کیا اب 31 میں 6 کو پلاس کریں گے سوری 31 میں 6 کو پلاس کریں گے تو وہ 37 بنے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے غور کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ ایک عدد کے بعد جو ہے ایک دو تین اور یہاں پہ ایک دو تین اس کے بعد 37 سے جو ہے وہ دوبارہ رپیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی سریز ٹھیک ہے اب کوئسٹن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں 15 11 7 اور 14 10 6 ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھیں گے پہلے دو عدد کی درمیان ریلیشن کو ٹھیک ہے 15 اور 11 11 کے درمیان 15 سے جو ہے 4 سبٹریکٹ ہوا یعنی منس ہوا تفریق ہوا تو وہ 11 بننا ٹھیک ہے 11 سے پھر 4 سبٹریکٹ ہوا تو وہ 7 بننا ٹھیک ہے یہاں تک جو آ گیا وہ 4 4 جو ہے سبٹریکٹ ہوتا گیا لیکن اس سے آگے جو ہے وہ 14 آ گیا اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ 14 کیسے بننا ٹھیک ہے اب 7 سے 14 بننا تو 7 کو ملٹی پلائے 2 سے کریں تو وہ یعنی 14 بن گیا ٹھیک ہے تو 14 سے آگے آپ دیکھیں 14 سے آگے کیا ہے 14 سے اگر ہم 4 کو سبٹریکٹ کریں تو 10 بنتا ہے 10 سے سبٹریکٹ کریں 4 کو تو وہ 6 بنتا ہے اب 6 کو یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے 7 کو 2 سے ملٹی پلائے کیا تھا تو وہ 14 بننا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم 6 کو 2 سے ملٹی پلائے کریں گے تو وہ بنے گا 12 تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا 12 ٹھیک ہے اب سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں 7 4 12 9 27 24 اب پہلے دو ہم عدد کے دمیان ریلیشن کو دیکھیں گے 7 سے 3 کو جو ہے سبٹریکٹ کیا منس کیا تو وہ 4 بننا 4 سے آگے آپ دیکھ لیں کہ وہ 12 کیسے بنا ٹھیک ہے 4 کو 3 سے انہوں نے ملٹی پلائے کیا تو وہ 12 بننا ٹھیک ہے یہاں پہ آگے آپ دیکھ لیں 9 آگیا اب آپ نے دیکھنا ہے 9 جو ہے آگیا ہے تو 9 سے آپ دیکھ لیں 12 سے انہوں نے 3 کو سبٹریکٹ کیا منس کیا تو وہ 9 بنا ٹھیک ہے 9 کو پھر انہوں نے 3 سے ملٹی پلائے کیا تو وہ 27 بننا 27 سے انہوں نے 3 کو سبٹریکٹ کیا ٹھیک ہے یعنی منس کیا تو وہ 24 بنا 24 کو ہم کریں گے 3 سے ملٹی پلائے تو وہ کیا بنے گا یہ 96 تو اس کا جو ہے E option اس کا correct ہے اس کے بعد question number ہم 4 کی طرف چلتے ہیں question number 4 میں 48 24 20 10 6 3 اب ہم پہلے دو عجد کی دریمیان relation کو دیکھیں گے 48 کو ہم دیکھیں گے relation اس کو اگر ہم 2 سے جو ملٹی پلائے کریں 24 کو تو 48 بنتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے دیکھا کس کا انہوں نے half لکھ دیا 48 کا half 24 20 کا half 10 6 3 3 کا half کیا ہوگا 3 کا half جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 3 کا کیا بنتا ہے میرے خیال میں 0 اس کا جو ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے question number 5 کے بارے 2 6 12 36 72 and 260 اب یہاں پہ پہ پہلے دو عدد کی دمیان ریلیشن کو دیکھیں گے 2 6 2 6 کیا ہے 2 کے اندر 4 کو پلاس کیا تو 6 بنا اب 6 سے 12 کیسے بنا یہ آپ نے دیکھنا ہے 6 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 12 بنے گا 12 کو آگے دیکھ لیں 12 کو 2 سے 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 36 بنے 36 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 72 بنے گا 72 کو آگے 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 216 بنے گا اب یہاں پہ آگے آپ نے دیکھنا ہے یہاں اور پھر 12 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا تھا ٹھیک ہے اور 36 کو 4 میرے خیال میں 2 سے کیا تھا 36 کو 2 سے کیا تو 72 بنے اب 72 کو 3 سے کیا تو یہ بنے اب اس کو ہم 2 سے کریں گے کیوں کریں گے وہ آپ نے دیکھا ٹھیک ہے 6 کو 2 سے کیا تو 12 بنے 36 کو 2 سے کیا تو وہ یہ بنے اور اس کو 3 سے کیا تو 216 بنے اب 216 کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ جا کے بنے گا یہاں پہ 4 3 8 ٹھیک ہے اس کا C option correct answer یعنی مطلب یہ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم پہلے دو ریلیشن کو دیکھتے ہیں اگر ہم وہاں پہ سمجھ آگئے تو پھر اگر 3 3 اور 4 جب ہم سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں جو اس کا عدد نکالنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب question number 6 1 2 4 8 16 32 اب آپ دیکھ 1 2 2 2 2 کو ملٹیپلائی کیا تو 4 بنا 4 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 8 بنا 8 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 16 بنا اور 16 کو 2 سے کیا تو 32 بنا اور 32 کو 2 سے کیا تو 64 بنا 1 4 7 question 1 1 over 16 اور 1 over 4 اس کے کیا بنا 1 over 2 اور اسی کو انہوں نے 2 کر دیا ہے ٹھیک ہے 4 کو 16 4 سے 16 ہو گیا کیسے ہوا یہ 2 سے 2 ہو گیا 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 4 ہو 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا تو 16 ہوا اور 16 کو 16 سے ملٹیپلائی کیا تو وہ میرے خیال میں یہ ہو جائے گا 2 سے 4 ہو گیا اور 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا تو 16 ہو گا اور 16 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ 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 سے ابھی میرے پاس کلکولیشن نہیں میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کروں تو آپ نے دیکھ لینا ہے 16 کو 4 سے ملٹیپلائی کر کے یہاں سے جو آنسر اس کا کریکٹ ہوگا آپ نے دیکھ لینا ہے اب question number 8 ہے 3 9 14 18 21 23 میرا مقصد کیا ہے کہ آپ کو صرف سمجھانا کہ سریز ٹیسٹ میں کس طرح آپ ریلیشن کو جان سکتے ہو ٹھیک ہے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو correct answer بتانا ٹھیک ہے correct answer آپ نے خود نکال میرا مقصد آپ کو سرف سمجھانا اگر میں correct answer آپ بتانے بیٹھ گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اب تقریبا یہاں پہ 3 4 question رہتے ہیں میں اس کو نہیں کرواؤ گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت آسان question ہے اگر میں آپ کو کروانے بیٹھ گیا تو آپ کہیں گے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی جتنی practice ہو آپ کریں انشاءاللہ اس verbal intelligence کی series کے آخر پر میں آپ مکمل notes دوں گا اس پوری play list کے